چاہش سب یہ ارشاد فرمائیے میں پیشتر اس کے ایک سوال پوچھوں خود ایک پاکستانی کے طور پیارز کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پلٹ کر جتنا اپنی قومی تاریخ کا متعلق کیا ہے اور مختور بھر جتنی کتابیں انگلستان میں وہ یہاں چھپی ہیں اس مسئلے پر میری ناچیز رائے میں یہ جو خط تقسیم کھینچا گیا یہ کسی ایمانداری کی روح سے نہیں کھینچا گیا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے آپ تو خود اس کے مشاہدے کرنے والوں میں سے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ خط تقسیم کسی ایمانداری کی روح سے کھینچا گیا یا کسی سیاسی خیال سے کھینچا گیا یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے میں جب قائد آدم صاحب کے ساتھ میں حاضر ہوا تھا دلی جب انہوں نے فرمایا کہ تم تیاری کرو تم نے بیس کرنی ہوگی اس وقت انہوں نے ذکر کیا کہ ابھی ایمپائر کا انتخاب بھی نہیں ہوا تو میں نے ان کے خدمت محرز کی تھی کہ آپ اس بات پر مصر ہوں کہ ایمپائر لارڈز ایف اپیل میں سکھ ہویا ہے کیونکہ یہ تو ہر ایک نسان کے متعلق کے مکان ہوتا ہے وہ غلطی کرے اس کی پوری سمجھ میں کوئی بات نہ آئے وہ بات ہمیں مفید نہ ہو جو مظیر ہو جو وہ کرے لیکن ان کے متعلق یہ اتمنان ہوگا کہ وہ کسی کے اثر کے مادت بات نہیں کرے گا ان لوگ کی تربیت ایسی ہو جاتی ہے وہ اپنے عدے کے لحاظ سے ایسا ان کا اچھی بات چنانچہ چوہدری محمد علی صاحب کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کمیشن ہی تین لارڈز ایف اپیل کمیشن بننے ہیں لیکن مانگریٹن معلوم ہوتا ہے فیصلہ کر چکے تھے ریڈ کلیف کے متعلق اور انہوں نے یہ کہہ کہ وہ بوڑے لوگ ہیں اور یہاں بڑی گرمییاں سے جانتے ہیں گرمی محسومین کے لیے آنا بڑا مشکل بات ہوگی اور پھر اس میں تاخیر ہو جائے گی چنانچہ جنہیں اس کو مانگ گئے ریڈ کلیف صاحب اس وقت ایک ممبر اپارلیمنٹ تھے اور پریکٹس میں لائر تھے پیشت ہاں ان کا وہ تشریف لے آئے ایک جگہ لارڈ مانٹ بیٹن کا بیان یہ بھی چھپا ہوا ہے وہ جو انہوں نے کہا کہ میرے پاس نہ ٹھے رہیں تاکہ ایسا شک نہ ہو گزرے کہ میں ان پر کوئی ایسا ڈالتا لیکن وائس ریگل ایسٹیٹ میں ان کے لیے مکان کر انٹرام کیا اور عملے والے سارے گزر کے ساتھ روز ملتے بھی کر کے بھی تھے یعنی یہ ممکن ہے کہ لارڈ مانٹ بیٹن نے خود اپنے موں سے انہیں کچھ نہ کہا لیکن یہ یقینی بات ہے کہ جو سٹاف ان کے ساتھ تھا اور سٹوڑ لارڈ مانٹ بیٹن کا بھی تھا یہ گلے میں لیتے ہیں سارا وقت چنانچہ ایک بات کے متعلق تو وہ اب تو واجہ ہو گئی ہے میرے چھوٹی سی کتاب پیچھے چھپی ہے ایگونیا پاکستان اس میں میں نے بڑے وزاعت سے اس کو لکھی دیا کہ جس دن ہم ہمیں بلائے ریڈ کلیف نے جیسے میں نے ارس کیا منگل کے دن ہمیں مضابطہ بغیر سمجھانے کی لیے اس سے دوسرے دن بدوار کو سپیر کے قریب غالباً شیخ دیمہ صاحب مرہوم تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے تو بیس کرنی ہے جو کچھ تم سے بن پڑے گا تم کہو گے ذمہ داری تو اصل ہم پر ہوگی کہ ہم کیا کرتے ہیں کمیشن میں اور میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ باؤنڈری تم پہلے مقرر ہو چکی اب جو تم کر لو تم چاہو کر لو اور جو ہم سے ہم کریں گے لیکن وہ کچھ نہیں سکتا یہ ہمارتیش ہو دے میں نے کہا کیسے معلوم ہوا اس کا ذکر ممکن ہے مونیت صاحب نے کیا ہو کہ کہیں گے جب تم چلے آئے تو کل ریڈ کلیف نے کہا کہ وہ انہوں نے حکومت سے ایک چھوٹے ہوایجاز کا انتظام کیا ہے وہ ایریل سروے کے لیے کل صبح جانے چاہتے ہیں تو شیخ صاحب نے شرمنا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ تمہارا کام تو امپائر کا ہے اور جو مواد ہمارے سامنے پیش ہو اس کی بنا پر تمہیں آگے فیصلہ کرنا ہے تو یہ ایریل سروے جو تم کرنے جاؤ گے اس سے جو تمہاری طبیعت پر تاثر ہو رہا ہوگا اس کا ہمیں کس پر چلے گا تو ان کا اچھی بات ہے چھوٹا جہاز ہے پانچ آدمی جہاز زیادہ اس میں جا سکتے ہیں ایک تو ہوگا پائلات تو دو آپ میں سے آ جائیں دونوں فریکوں میں سے اکے چنانچہ شیخ دین نے کہا ہماری طرف سے منیر جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے تیزے سن جائیں گے چنانچہ جہاں تک مجھے یاد ہے جو شیخ صاحب نے مجھے بتایا تو یہ ہے کہ وہ یہ والٹن ائرپورٹ پر جمع ہوئے تو پائلٹ نے کہا کہ صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر بالکل مٹی کا چھت آنڈی جو آسمان پر چڑ جائے کہ رفائیس ہوگا وہ باہر ہے تو آپ کو میں لے چلتا ہوں اگر آپ اسرار کریں لیکن دوسری طرف سے بھی آپ کو یہی نظر آئے گا وہ باہر کی دوسری طرف تو جیسے آپ جائیں تو اس پر ریڈ کلیف نے ویریل سروے تو منسوک کر دیا تو انہوں نے چلتے وقت منیر صاحب نے اس سے پوچھا کہ انہوں نے جانا کہا تھا تو اس سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ اس کی ہدایت یہ تھی کہ پہلے مشرق کی طرف جائے مشرق کی سمت میں پاک پتھان کورٹ کے قریب جہاں سے دریائے راوی میدان میں داخل ہوتا ہے پھر دریائے راوی کے اوپر چلتا ہے کسی گاؤں کا یا کوئی نشان تھا لہوڑ کے سلے میں مشرق میں وہاں سے بائیں کو مڑ کر فیروز پر تک جائے اور فیروز پر چل اور واپس آئے تو شیخ صاحب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بانگ بانڈری ہوگی ورنہ یہ نہیں کہ عام طور پر وہ دیکھنے گیا پنجاب کی شکل کیا ہے دریائے کہاں بیٹھے ہیں یہ ایک خاص اس کو لائن بتائی گئی تو معلومت ہے کسی نے اس کے سامنے ابھی سے اور وہ اس کا اندازہ کرنا چاہتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ تو پہلی ہو چکا ہے ہمارے درست میں ہوگا نہیں تو میں جا رہا ہوں دلی میں قائد اعظم صاحب کی سبت میں یہی عرض کروں گا ان کو بتا دوں گا اور میں ان سے اجازت چاہوں گا کہ منیر اور میں استیفہ دے دیں یہ کمیشن ٹھوٹ جائے گا پھر آگے وہ سوچ لیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا میں نے کہا وہ بڑے قانونی آدمی ہیں تو ان کو آپ کوئی قانونی دلیل بتائیں صرف یہ نہیں کہ اس سے ہم کیا سکرتے ہیں کہ وہ اتنے ہوئے ہیں وہ نہیں مانیں گے میرا تو خیال ہے یہ بھی نہیں مانیں گے لیکن کچھ نہ کچھ تک میں اس میں قانونی کیا بتاؤں میں نے کہا آپ اس طور پر ان کی خدمت میں پیش کریں کہ یہ امپائر ہے جو یہ فیصلہ کرے وہ ہم نے پہلے مانا ہے کہ ہم منظور کریں لیکن اس کا فیصلہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کوئی اور کوئی اس کو پٹھی پڑھا دے تو آپ یہ طلب کریں کہ یہ اطلاع مجھے ملی ہے کہ یہ اس قسم کی سروے کرنا چاہتے ہیں میرا اتمنان کرایا جائے کہ اس سرویے اس سرویے تجویز کس نے بتائی کیوں بتائی اس کی وجہ کیوں پیش ہوئی اس کا اس کے چویت پر کیا اثر چاہتے تھے کیا کرتے ہیں اگر آپ کا اتمنان ہو جائے یہ چندے نہیں ہوئے ہیں مجھے سید واجد علی صاحب نے بتایا کہ یہ ان کے ساتھ تھے جی اور بدھ کی شام کو وہ گئے جمعہ رات پہاں ٹھائرے جمعہ کی شام کو سٹیشن سے آتے ہی رستے میں گزرے میرے پاس ٹھائرے انہوں کا وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ڈو یور بیسٹ ٹھیک ہے میں نے اس کو سمجھا دیا ہے کنٹی گوز ایریز کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے کیا سے تو پھر آخر جا کر وہی ہوئی لائن جیسے بنی اور صرف اس میں یہ فرق ہوا اور وہ بالکل آخر میں جا کر فرق ہوا کہ اس میں سے بھی فیروز پر رزیرہ کی تاظیر نکال لی نکال لی